میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں ہیلو ایوریون ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ مورنگا یعنی سوانچنا کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سب سے پہلے آپ کوکنگ آئیل لے لیں اس میں انینز اور لیسن ڈال دیں اور ساتھ ہی جو ہے اس کو بھوننے کے بعد چکن ڈال دیں چکن کو بھی آپ نے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اور تمام سائیڈوں سے یہ اچھی طرح سے پک جائے تو آج جو میں مورنگا کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ یہ بہت ہی بینیفیشل ہے ویٹ لوز کے لیے اور سکن کے لیے اور ہیرز کے لیے اور اس سے جو ہے کافی ہیلتھ بینیفیٹس ہمیں حاصل ہوتے ہیں اس کا ڈیفرنٹ ڈرنکس بھی پیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو فیس پیک کے طور پر بھی یوز کیا جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے میں نے بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد میں نے اس میں تمام مثالہ جات اور سبز میچ ڈال دی ہے تاکہ ایک اچھا فلیور آئے ایک اچھی سمیل آئے تو بھوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوشت میں مثالہ جات اچھی طرح سے بھون چکے ہیں اور میں ان میں جو ہے وہ پانی ڈال دوں گی اور دہی ڈال دوں گی دہی ڈالنے کے بعد اس کو میں پکنے کے لیے رکھ دوں گی ہلکی آج پر آج جو میں آپ کے ساتھ سوانجنہ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی ٹرڈیشنل انداز میں بنائی جانے والی ریسپی ہے اور بہت زیادہ اس کو لائک کیا جاتا ہے پاکستان میں انڈیا میں یوکے میں یو ایس اے میں اور بھی بہت ساری کنٹریز میں جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے چکن جو ہے وہ بھون چکا ہے جیسے ہی چکن بھون جائے گا تو میں اس کو اچھی طرح سے جو ہے اس کا آئل نکلنے کے بعد اس میں مورنگا یعنی سوانجنہ اس میں ڈال دوں گی سوانجنہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہیلتی ہے اپنے بچوں کو جو ہے وہ لازمی دیں لنچ ٹائم میں بنانے کے لئے ایک بہت ہی اچھی ریسپی ہے تو یہاں پر چکن جو ہے وہ میں نے بھوننے کے لئے رکھ دیا ہے اور ساتھ میں سوانجنہ جو تھا وہ اس کو صاف کر کے بائل کر کے اس کو فریز کیا ہوا تھا تو میں نکالنے کے بعد اس کو چکن میں ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو گرین چیلی ڈال دی ہے اور اس کو بھونوں گی کہ جب تک کہ اس کا آئل نہ نکل آیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کا آئل نکل آیا ہے اور یہ ویٹ لوز کے لئے بہت ہی ہیلتی ریسپی ہے اور سردیوں میں اس کو ضرور استعمال کریں کافی آپ کو اس سے وارم فیل ہوتا ہے آپ کو سردی نہیں لگتی سردیوں کی سوغات ہے اور اس کو ضرور آپ اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت ہی ایزی میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے اور میرے چینل پر جو ہیں وی لوگز اور میری ریسپی کی ویڈیوز بھی ہیں ان کو بھی لائک اور شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں مزیدار مورنگا یعنی سوانجنہ کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسی بنی اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور بیل کا ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آئے